اسلام علیکم دوستو آج میں کوئیت کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاج رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو جیسا کہ اکثر آپ دوستو کے کل کی ویڈیو میں بہت سارے سوال مجھے ملے تھے تو سوچیں ان تمام سوالات کے جواب جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں فیض سے دیا جائے تک کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہو وہ آپ تک اس کا جواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکے حالانکہ کل کی جو بھی ویڈیو میں کمنٹ آئے تھے میں نے اس کا ریپلائی بھی دیا ہے لیکن بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں جس کا ریپلائی میں نہیں دے پاتا ہوں تو یہاں پر کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالوں کو جو ہے وہ کور کیا جا سکے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے فیس بک پیج پر یا پھر آپ کمنٹ میں بول سکتے ہو جس کے بعد آپ کے کمنٹ کا جو ریپلائی ہے دیا جائے گا اگر نہیں دیا جائے گا تو انساءاللہ جب بھی سوالوں کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی جائے گی تو اس میں آپ کا سوال جو ہے وہ ضرور سے لیا جائے گا چلیہ اب آج کا جو سوالوں کا سلسلہ ہے وہ سرو کرتے ہیں پہلا جو سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے محمد پرویج کی طرف سے جو لکھتے ہیں کہ اسلام والیکم بھائی کیا ابھی کوئی سے انڈیا جائیں تو ریٹن کوئی آ سکتے ہیں یا نہیں تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہو یا پھر فان ایک جن پر جائے سے بات ہے اگر آپ ریٹن کا سوچ رہے ہو تو چھٹی پر ہی جانا چاہتے ہو تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور باقی اس طرح کے جو لوگ بھی سوالات کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ابھی کوئی سے چھٹی پر جاتے ہو تو کب تک آپ لوگ واپس کوئی آ سکتے ہو اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو میری رائے اور میرا مسورہ یہی ہے کہ ابھی جب تک کوئی سے انڈیا کے لیے یا باقی جن ملکوں کے لیے بین کیا ہوا ہے کوئی اتنے ان ملکوں کے لیے فلائٹیں اوپن نہیں ہو جاتی ہیں تو جب تک آپ کو اس سے چھٹی پر نہ جائیں نہیں تو بعد میں آپ کی واپسی کا جو ہے وہ کافی زیادہ مسکل ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ پروبلم ہو سکتا ہے واپس آنے میں تو آپ تمام لوگ ابھی تھوڑا سا انتجار کریں جب حالات بہتر ہو جائیں گے حالانکہ یہ حالات جو ہیں وہ کب تک بہتر ہوں گے اس حالے سے کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ انتجار کریں جب فلائٹیں اوپن ہو جائیں فلائٹیں چلنے لگیں اس کے بعد آپ لوگ چھٹی پر جائیں گے تک کہ آپ لوگوں کی واپسی جو ہے وہ بھی ہو سکے تو بہتر رہے گا اگلا جو سوال ہے یہ سوال کئی دوستوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا سے کوئیت کیلئے ڈاریک فلائٹیں کب تک اوپن ہوں گے تو آپ تمام دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ انڈیا سے کوئیت کے لئے ڈاریک فلائٹیں جو ہیں وہ کب تک کوئیت سرکار جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے ابھی اس بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے جبکہ پرسوں میں نے ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کے بتایا تھا کہ میٹنگ ہونے والی ہے اور میٹنگ کے دوران فیصلہ لیا جائے گا کہ 32 دیسوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں سے کچھ ایسے ملک ہوں گے جن کو سائت چھوٹ دی جائے اور ان ملکوں کے لئے جو فلائٹیں ہیں وہ اوپن کی جائیں جبکہ ابھی تک اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے میٹنگ نہیں ہوئی ہو یا پھر کوئی بھی فیصلہ نہ لیا گیا ہو اس لیے ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی ہے اگر آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ اس بارے میں آتی ہے تو فوراں ہی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی جائے گی دوستو اگلا جو سوال ہے وہ کئی دوستوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کوئیت میں نیا ویجا جو ہے وہ کب تک شروع کیا جائے گا یعنی کہ نیا ویجا جو ہے وہ کب تک سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک نیا ویجا کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی ہے کہ نیا ویجا جو کوئیت میں ہے وہ کب تک شروع کیا جائے گا یعنی کہ شروع کیا گیا ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر آپ ابھی نیا ویجا لیتے ہو اور انڈیا بھیجتے ہو پاکستان یا کسی بھی ملک میں آپ نیا ویجا بھیجتے ہو جن 32 ملکوں پر پابندی لگی ہوئی ہے اگر آپ ان ملکوں کے لیے ویجا لیتے ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ویجا لے کر کیونکہ ابھی لوگوں کی انٹریگ تو کوئیت میں ہو نہیں پا رہی ہے ڈاریک فلائٹیں جو ہیں وہ چل نہیں پا رہی ہیں تو ایسے میں اگر آپ ویجا لے کر انڈیا بھیجتے ہو یا پاکستان یا نہیں پاہلے سرلنکہ یا بنگلاندیس بھیجتے ہو تو بندہ آئی نہیں پائے گا تو ایسے میں ویجے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو ایسے میں آپ پہلے یہ سوچیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جلدی فلائٹیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں تک کہ بعد میں ویجا جب اسٹارٹ ہو تو آپ لوگ ویجا لے کر ویجیں اور بندہ بھی کوئیت کے اندر انٹری کر سکے اگلا سوال سیوان چودھری کی طرف سے پوچھا گیا ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ میٹنگ میں کون سے دیش کی انٹری اوپن ہونے کی بات ہوئی ہے یا نہیں بھائی بتانا جرور تو ابھی پھرحال جو میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور میٹنگ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی تھی ابھی تک میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی فیصلہ آیا یا نہیں آیا اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے اگر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے جبکہ پہلے ہی میں اس بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں